بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شو مارکس ریموونگ کے لیے اور ہینٹس وائٹننگ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ پہلے کبھی کسی نے شیئر نہیں کی ہوگی اس کے ساتھ انسٹینٹ فیرنیس آتی ہے اور آپ کے پاؤں کے جتنے بھی نشانات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے بھی جتنی سکن ڈال ہوئی ہوتی ہے یا جتنی بھی ڈارکنیس ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور وائٹ ہو جاتے ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو اینئر در ریمیڈی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بیسٹ اور امیزنگ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے پہلے یوز کبھی نہیں کی ہوگی آپ لوگوں نے اس کے ہنڈرڈ پیٹسنٹ ریزرٹس جو ہیں وہ لائف دیکھنے ہیں آپ کو میں نے سٹارٹ میں بھی دکھا دی ہیں آپ لوگوں نے اس کو بس اسی طریقے سے یوز کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کی سکن بہت زیادہ فیر اور وائٹ ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں کی نشانات بلکل ختم ہو جائیں گے کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نشانات کے بے اوپر بھی آپ یہ ریمیڈی اگر یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں کے نشانات ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی باول لے لینا ہے وہ باول لے لینا ہے جو کہ آپ لوگ استعمال نہیں کرتے کھانے پینے کے لیے اس کے بعد جی آپ نے اس میں بلیچ مکس کر لینی ہے جو بھی بلیچ آپ کی سکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے وہ آپ نے بلیچ لے لینی ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ بلیچ ہمارے پاؤں پہ یا ہاتھوں کی سکن پہ سوٹ نہیں کرتی ہم نے یہ یوز نہیں کرنی سارا طریقہ تو پہلے سیکھیں اس طریقے سے اگر آپ بلیچ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا یہ میری طرف سے گیرنٹی ہے تو آپ لوگوں نے اس میں بلیچ جو ہے کریم مکس کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کا ایکسیلوریٹر بھی جو ہے وہ بھی مکس کر لینا ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نے جب مکس کرنا ہے جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ آپ کے ٹو سٹیپس کی ریمیڈی ہے ٹھیک ہے ٹو سٹیپس ہیں اس میں یعنی کہ ٹو ریمیڈیز ہیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس دونوں ریمیڈیز کو اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں کے نشانات ختم ہو جائیں گے آپ کے پاؤں بہت زیادہ فیرر اور گلوئنگ ہو جائیں گے اور وائٹ بھی ہو جائیں گے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس آپ لوگ یہ گلتی کرتے ہیں آپ لوگ بلیچ کا ایکسیلوریٹر بھی ایک ساتھ ہی کریم کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اور جو چیز اس میں مزید ایڈ کرنی ہوتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے پہلے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیارا سا پیسٹ بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں جو چیزیں میں آپ کو کہوں گی وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینی ہے آپ لوگوں نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وائٹننگ کیپسول اور وائٹمن ای کا کیپسول ایک ایک لے لینا ہے یہ آپ کو آرام سے جنرل سٹور سے یا کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے اور یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ایک وائٹمن ای کا کیپسول لے لینا ہے اور ایک وائٹننگ کیپسول آپ نے لے لینا ہے اور ان دونوں کو آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے جب آپ ان کو مکس کریں گے آرام سے سپون کے ساتھ سیزر کے ساتھ آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے اور سپون کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ برش یوز کرتی ہیں بلیج کو مکس کرتے وقت آپ نے مکس کرتے وقت برش یوز نہیں کرنا آپ نے سپون یوز کرنا ہے اور سپون بھی کوشش کریں کہ آپ نے پلاسٹک کا یوز کرنا ہے جس طرح سے میں یوز کر رہی ہوں آپ لوگوں نے پلاسٹک کا سپون یوز کرتے ہوئے اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں گے بہت ہی اچھا سا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا بہت ہی اچھا لگنے والا ہے یعنی کہ بلکل سوفٹ سا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا تو آپ نے اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے جانسنس بیبی پاورڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کی سکن جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے بلیچ کرنے کے بعد جن کے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر بلیچ سوٹ نہیں کرتی یا ان کی سکن بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے بلیچ اپنے ہاتھوں کے اوپر تو ان کے لیے جانسنس بیبی پاورڈر جو ہے وہ اگر آپ اس میں مکس کر لیں گے تو انشاءاللہ سائیڈ ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بلیچ کے نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی سکن کے اوپر اور جو وائٹننگ کیپسول اور وائٹمین ای کا کیپسول میں نے ایڈ کروایا ہے اس کو بھی یوز کرنے سے آپ کی سکن جو ہے وہ رف نہیں ہوتی ڈرائی نہیں ہوتی اور بہت ہی زیادہ سوفٹ اور گلائنگ ہو جاتی ہے فیرر ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کی سکن بہت ہی زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مکس کر لینی ہے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ یہ بلیچ جو ہے وہ لگا لینی ہے آپ نے پاؤں کی نشانات دور کرنے ہیں تو اس کے لیے میں یہ آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں اگر آپ مینیکیور پیڈی کیور بھی گھر پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا جو گھرے لو ہوم ریمیڈی جو ہے مینیکیور اور پیڈی کیور کی ہے آپ لوگ اس کے تھروں مینیکیور پیڈی کیور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو پیش کو ریڈی کر لیا اس کے بعد ہم سیکنڈ ریمیڈی بھی اپنی ساتھ میں ہی ریڈی کر لیں گے تاکہ وہ بھی ہماری اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہو جائے آپ نے ون سپون یوگرٹ لے لینا ہے یعنی کہ کرڈ دہی آپ نے لے لینا ہے اور کوشش کریں ایک دن پرانا دہی آپ لیں تو وہ زیادہ ریزرٹ آپ کو دیتا ہے اور زیادہ ہی اس میں بلیچنگ ایفیکٹس آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ون سپون رائس فلور لے لینا ہے رائس فلور جو آپ نے لینا ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے بلکل ریفائن سا پاورڈر ہونا چاہیے کوشش کریں آپ گھر میں پنا لیں کیونکہ تھوڑا سا اس میں سکرب کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گرینز ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے سے دھانے ہونے چاہیے جو کہ آپ کی سکن کی سکربنگ کریں اور آپ کی سکن کی جتنی بھی ڈلنس ہو جتنی بھی ڈارکنس ہو ساری کی ساری ختم ہو جائے آپ لوگوں نے ریمیڈی دیکھ کے بھاگنی جانا پوری ویڈیو وائچ کیا کریں میں نے سارا طریقہ آپ کو کہ اسی کھایا وہ ہوتا ہے کس طرح سے آپ کی سکن زیادہ اچھی ہو گئی کس طرح سے آپ کی سکن زیادہ سمودھ اور فیرر ہو گی وہ سارا میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتا ہے پھر آپ لوگ کومنٹس میں پوش رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو کر لینا ہے مکس مکس کر لینا کے بعد آپ نے ایک لیمن لے لے لنا ہے ٹھیک ہے ایک لیمن لینا ہے آپ نے اس کا ایک سپون جو آپ نے جوس لے لیا لینا ہے وان سپون لیمن جوس آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس فریش لیمن ہے تو آپ فریش لیمن لے لیں یا پھر آپ نے اگر لیمن جوس پہلے سے نکال کے رکھا ہوا ہے کسی بوٹل میں تو آپ وہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ فریش بلکل فریش لیمن کا جوس جو ہے وہ یوز کریں ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں کہ اس میں جو رائس پاودر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے لیکن اس کے جو گرینز ہیں جو اس کی چھوٹے چھوٹے سے زراد ہیں وہ بجیں کیونکہ ان سے ہم نے سکربنگ کا کام لینا ہے اپنے سکن کے اوپر اب یہ ریمیڈی جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو چکی ہے یہ سیکنڈ ریمیڈی جو ہے وہ آپ فیس کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ریمیڈی فرسٹ ریمیڈی جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جن کی سکن سنسٹیو نہیں ہے اگر سکن سنسٹیف ہے تو آپ نے جانسن پاودر تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لینا ہے تو پھر آپ فرسٹ والی ریمیڈی بھی فیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ فیس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے گا اب ان کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں سارا طریقہ آپ کو سکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے جیسے میں اپلائی کروں گی اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے آپ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں وہ کافی غلط طریقے سے کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے پاؤں اچھی طرح سے واش کر لینے ہیں پہلے اور اس کے بعد جی آپ نے اچھی طرح سے جو بلیچ ہے وہ لیتے جانا ہے اور اپلائی کرتے جانا ہے اچھی طرح سے فنگرز کے اوپر اور نیلز کے اوپر بھی اچھی طرح سے تاکہ آپ کے نیلز جو ہیں وہ بھی کلین ہو جائیں اور آپ کا صحیح طرح سے پیڈی کیور مینی کیور ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہینڈز کے اوپر بھی اچھے طرح سے اپلائی کرنا ہے سارے فیٹ کے اوپر یعنی کہ دونوں پاؤں کے اوپر اچھے طرح سے آپ نے اپلائی کر لینا ہے آپ کے جتنے بھی نشانات ہیں پاؤں کے جتنی بھی گندگی یا میل کچھ ایل یا ڈرڈنیس ہے ڈلنیس ہے جو کچھ بھی ہے کالا پان ہواوے پاؤں کو تو وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی پالر میں جانے کی اور آپ لوگوں کو کوئی بھی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل آسان یہ ریمیڈی ہے آپ لوگ گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ریزرٹس دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کو ٹیشو کے ساتھ کلین کرنا ہے اور ریزرٹس دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے جتنے بھی پاؤں کے اور سمودھ ہو چکی ہوگی بہت زیادہ اس کے ساتھ سکن سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی پاؤں کتنے زیادہ خوبصورت ہوگے ہیں ہینڈز کتنے زیادہ خوبصورت ہوگے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اب اپلائی کر لینی ہے سیکنڈ ریمیڈی اور فرسٹ سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے شاکنگ ریزرٹس آپ سکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت بہت اچھی اور بہت زیادہ گلوئنگ آپ کی سکن ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اور بہت زیادہ سمودھ لگے گی آپ لوگ ٹچ کریں گے جب اپنی سکن کو تو انشاءاللہ وہ رف نہیں ہوگی بہت زیادہ سمودھ اور گلوئنگ ہوگی اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سیکنڈ ریمیڈی کی طرف جو کہ آپ نے ریڈی کر کے رکھی ہوگی آپ لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپلائی کرنا ہے اپلائی اس طرح سے کرنا ہے کہ ساتھ اساتھ تھوڑا سا مساج بھی ہوتا جائے آپ کے ہیںت کا آپ کے فیٹ کا سب سے پہلے ہینڈ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا میں آپ کو طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اچھی طرح سے ساتھ ساتھ مساج کرتے رہنا ہے گول گول سرکلس کی صورت میں اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ہینڈ کے اوپر بھی بلکل اسی طرح سے مساج کرنا ہے اور مساج آپ لوگ جیسے میں نے آپ کو پریویئس ویڈیو میں بھی سکھایا ہے نکلز کے اوپر سے ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی سکن بہت ہی زیادہ فیرر ہو جائے گی آپ نے چار سے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے ہاتھوں کا پاؤں کا اور اپنی سکن کا بہت ہی اچھے سے مساج کر لینا ہے تاکہ آپ کی سکن کی جتنی بھی ڈلنس ہے جتنی بھی ڈارکنس ہے جتنا مل کچہل ہے سارے کا سارا ختم ہو جائے اور آپ کی سکن بہت ہی زیادہ خوبصورت وائٹ اور گلوئنگ ہو جائے اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے ہینڈز کے اوپر اپلائی کر چکے اس کے بعد ہم اپلائی کریں گے اپنے فیٹ کے اوپر اور آپ نے کوئی سا بھی میٹ جو ہے وہ یا کوئی بھی کپڑا جو آپ کے پاس موجود ہے آپ نے نیچے فرش پہ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے فیٹ کے اوپر بھی یہ ہی ریمیڈی جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے شوکنگ ریزلٹ نظر آئیں گے آپ کو فرسٹ یوز سے ہی بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج تک یہ ریمیڈی کسی نے شیئر کیوں نہیں کی اس لئے نہیں کی کیونکہ سارے سیکریٹس بیوٹ پالرس والی نہیں بتاتی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے کہ آپ لوگ اتنے اتنے زیادہ پیسے جو خرچ کر کے آتے ہیں وہ آپ لوگ نہ کریں اور آپ لوگ گھر میں ہی اپنا مینیکیور پیڈیکیور کر سکیں ٹھیک ہے فور سے فائی منٹس تک آپ نے لیکس کا سوری فیٹ کا بھی مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو آپ کو انشاءاللہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا اور آپ لوگ بہت خوش ہوں گی میری ویڈیوز کو واش کیا کریں میں نے اس سے بھی پہلے پاؤں کے نشانات دور کرنے والی بہت ہی اچھی اچھی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں ان کو بھی واش کریں اس کو بھی واش کریں اور میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں میرے چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں اور میری ریمیڈیز کو یوز کر سکیں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ